سو دستو یہاں پر ہے ہمارے پاس ٹی بی ایس اپاچی آر ٹی آر ون سسٹی ٹو وی جس میں آپ کو نیا کچھ گرافکس اور نیا کچھ فیچرز لانچ کر کے دے دیئے گئے ہیں جہاں پر آپ کو جو کلر سکیم ہے وہ کئی سارے مل جاتے ہیں جس میں بلیک ہے گری ہے بلو ہے ریڈ ہے لیکن یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں وائیڈ کلر آلیڈی میں نے ریڈ اور بلو آپ کو دکھا دیا ہے جس میں سے ایک وائیڈ باقی اور بلیک باقی ہے تو بہت جلد آپ کو بلیک والا ویرنٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور بلو والا ویرنٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا خیر یہاں پر میں ابھی بات کر رہا ہوں اس ٹو وی کی جس میں آپ کو کون کون سے فیچر لانچ کیا گئے ہیں تو پہلی بات تو جو اس کا ہیڈ لائٹ ہے وہ پوری طریقے سے چینز کر دیا گیا جو کہ یہاں پر اگر آپ دیکھو تو پانچ ایلیڈ کے ہیڈ لائٹ کا سٹ اپ دیا گیا ہے اب بہت سو لوگ یہاں پر ٹرول کرنے آئیں گے کہ پانچ ایلیڈ بلب جہاں پانچ ایلیڈ بلب تین ایلیڈ بلب اوپر دیا گیا ہیں اور دو ایلیڈ بلب نیچے دیا گیا ہیں اور یہ پانچ ایلیڈ بلب کے بیچ میں جو دور ہی ہے وہ قریب دیڑ سے دو انچ کیا سپاس ہے میں آپ کو گروا دیتا ہوں آپ جا کے شوروم پر کہیں پر دیکھ لینا تو پہلی بات تو اس کا یہ پیس آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک یہ پیس دیکھ رہا ہوگا یہاں پر ایک ایلیڈ دو ایلیڈ تین ایلیڈ تین ایلیڈ یہاں پر ہیں اور دو ایلیڈ یہاں یہاں پر ہیں اب نیچے جاؤ گے ایسے تو آپ کو پیلے پیلے کچھ نظر آ جائیں گے یہاں پر اور یہ یہاں یہاں پر اب شوروم پر جاؤ گے تو وہاں پر تھوڑا اچھے سے آپ دیکھ پاکے فلال میری ویڈیو میں صرف آپ اس کو سمجھ لو اور جنہیں ٹرول کرنا ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے باقی یہاں پر آپ کو جو ہے دو ہارن کے سیٹ اپ مل جائیں گے ایک ہارن اس طرف دے دیا گیا ہے اور ایک ہارن اس طرف دے دیا گیا ہے تو یہاں پر انہوں نے کوئی بھی کنجوسی نہیں کی ہے جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ اپاشی نہیں ہے نورمل سی بائک ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر فرنٹ میں ڈسک مل جائے گی ریئر میں ڈرم مل جائے گا جو کہ ڈرم میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اب اسی میں ڈیول ڈرم والا سیٹ اپ بھی آتا ہے جو کہ آپ کو بہت جالد ویڈیوز میں دیکھنا کوئی مل جائیں گی ہماری فلال ابھی شوروم پر ایویلویل نہیں تھا ڈیول ڈسک والا ویڈنٹ تو وہ میں ابھی آپ کو نئی دکھا پانا ہوں ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو اس کا جو انجن کاؤل ہے وہ بڑھ طرح سے چین کر دیا گیا ہے پہلے یہ انجن کاؤل تھوڑا سا اور الگ بیزائن میں آتا تھا لیکن اب اس میں میش دے دی گئی ہے جالی دے دی گئی ہے جسی وجہ سے جو اس کا لک ہے وہ تھوڑا اور زیادہ پہلے سے اپ گریڈ ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھا ہے یا پھر وہ اچھا ہے جس کے پاس جو ہے وہ اچھا ہے لیکن یہاں پر بس اس کا ڈیزائن کو چین کرنا تھا اس میں جو یہ آپ وائٹ پر بلیک پیس جو دے کر ہو یہ پارٹ پہلے اسی کلر میں آیا کرتا تھا ریڈ رہے گا تو پورا ریڈ وائٹ رہے گا تو پورا وائٹ بلیک رہے گا تو جو بھی لیکن یہاں پر اب جو بھی کلر لوگے تو یہ حصہ کلر میں پینٹڈ رہے گا لیکن یہ حصہ میڈ فینش میں رہے گا اور اس ساتھ یہ والا بھی میڈ فینش میں ہونے والا ہے ساتھ میں یہاں پر انجن کی بلکی نے اس کو برقرار رکھنے کے لئے بائک کا جو انجن ہے وہ تھوڑا اور ہیوی دکھائی دیا اس کو دھیان دیتے ہوئے انجن پر یہاں پر رائٹ ہینڈ سائٹ پر پلاسٹک کی پارٹس دیئے گئے ہیں اب وہ دور سے ابھی آپ کو فیلحال نہیں دکھ رہے ہوں گے ویسے تو یہ اتنا دور ہے میں اس کو اتنا قریب کر لیتا ہوں تو قریب چلتے ہیں اور قریب چلتے چلتے یہاں پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ جو آپ پیس دیکھ رہا ہوں یہ پیس پلاسٹک کا ہے اب میں تھوڑا اور قریب چلتا ہوں اور آپ کو آواز بھی سنوا دیتا ہوں تو آپ کو آواز آئی ہوگی تو یہ پلاسٹک کی پیسز ہیں اور اس کی وجہ سے جو بائک کو جو انجن ہے وہ تھوڑا سا بلکی نظر آتا ہے ونہ یہ پیس اتنا سا دیکھتا ہے لیکن ابھی یہ پیس اتنا سا دیکھتا ہے تو کہیں نہیں کہیں بائک کی اسٹیٹکس کو بچائے رکھنے کے لئے لیکن فیلحال ابھی یہ انجن کو تھوڑا سا بلکی نظر محسوس کروا دیتا ہے باقی سائٹ پینل سے دیکھو تو کچھ آپ کو ایسا دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو باڈی کے پینل پر جو سٹیکر دیکھے ہیں بینین والے اس میں وہ کاربن فینش والے جو پیٹن ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں چاہے وہ سائٹ پینلز ہو اور چاہے وہ اس کا انجن کا ٹاپ والا پیس ہو اور ساتھ میں یہاں پر ریسنگ سنس 1982 دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹی بیس برانڈ جو ہے وہ 1982 سے ریسنگ میں انوالو ہے جہاں پر آپ کو ریسنگ کی ویڈیوز شاید مل جائیں ویسے تو تب اتنا کلچر نہیں تھا کیمراز کا لیکن ہاں ریسنگ کا کلچر تب بھی تھا بھلے ہی سپیڈ تھوڑی کم رہی ہو ساتھ میں یہاں پر جو اس کا 3D کا لوگو ہے وہ ہارڈز کا وہ اس بار کروم کا نادے کر کے بلیک فنش میں ہے اور وہ بھی یہ تھوڑا سا کرومش ہے بلیکش ہے کہہ سکتے ہو بلیکش ہے لیکن پتہ نہیں کیسا ہے یہاں پر آپ کو جو اس کا انٹرپی کرسر ہے وہ پورترے کے سے چینج کر دیا گیا ہے 4V اللہ ڈال دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ریڈنگ موڈز دہنے کو مل جاتے ہیں سوچے کی جو کوالٹی ہے وہ کافی اچھی کر دی گئی یہ نیانس کر دی گئی ہے اور اس کے وائزر کا بھی جو ڈیزائن ہے وہ تھوڑا ساڈ ڈیزائن چینج کیا گیا ہے 2V والے سے 4V والے پہ آنے پر ریئر کا جو ٹیل لائٹ ہے وہ بھی بلیکش چینج ہے جس ہمارے پاس پرانا والا ٹو بی ہے اور یہ ہمارا نیا والا ٹو بی تو پرانے والے ٹو بی کی جو ٹیل لائٹ ہے وہ کچھ ایسے دکھتی ہے اور نیا والے ٹو بی کی ٹیل لائٹ کچھ ایسے دکھتی ہے تو جی ہاں پیچھے سے بھی آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جو بندہ پاس ہی لے کے جا رہا ہے وہ نیا ٹو بی ہے یا پھر پرانا ٹو بی ہے سو یہ ہو گیا باقی ٹیل کے پروفائل جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہیں گھوٹیوں کی جو سائز اور جو ڈیزائن تھے وہ بھی جیسے پہلے تھے جسٹ ویسے ہی ہیں انجن اور اس کے سکف پیٹ کی بات کی جائے تو وہ سیم ہے جو کی پہلے آیا کرتا تھا سو دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگے جلدی سے نیچے کمنٹ میں آتا دینا ملتے ہیں کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو میں دھونتے ہیں اپنا اور اپنی بائکس کا با بائی